بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین آج میں آپ بھائیوں کے لئے لے کر آیا ہوں شربتِ کور یعنی کورہ شربت میرے دوستوں اور بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ خریت سے ہوں گے کچھ دوستوں نے ہمیں شربتِ کورہ کے بارے ویڈیو بنانے کا کہا ہم نے پھر آپ کے سامنے کورہ شربت تیار کر رہے ہیں محترم ناظرین اس شربتِ کور کے جو فیدے ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر جو اجزاء ترقیبی ہیں اس بارے تھوڑا سا بتاؤں گا محترم ناظرین یہ جو شربتِ کورہ ہے یا کور شربت اس کو ہم کہتے ہیں یہ جلدی امراض کے لیے خارش چمبل کے لیے الرجی کے لیے جگر اور میدے کے لیے میدے کی صفائی کے لیے انتہائی قابل اعتماد اور لا جواب اور مجرب ترین یہ شربت ہے میرے دوستو جو دوست اس شربتِ کور کی تین بوتلیں پی لے اگر اس کو ڈینگی مچھر کاٹ لے وہ مچھر مر جائے گا اس کی اندر اتنی خاصیت ہے اتنی طاقت ہے کہ جو شربتِ کور پیے گا محترم ناظرین جو دوست شربتِ کور کی تین بوتلیں پی لے انشاءاللہ اگر اس کو مچھر کاٹ لے تو مچھر کاٹ کر مر جائے گا ڈینگی مچھر ہے یا دوسرا ملے یہ مدھا ہے میرے دوستو ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کمال درجے کا شربت ہے میرے دوستو اب میں اس کے بارے مکمل ملومات بتانے سے پہلے آپ سے کچھ ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے برائے میربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا یشفین تجبہ دواخانہ سندر اڈا ملتان رو لاہور اور مادر ٹرون لاہور موبیل نمبر ہے 0302 4196092 حکیم سندروی محترم ناظرین اس شربت کے اندر کم از کم اٹھارہ سے زیاد جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں میرے بھائیو یہ ہم گجرات کے لیے پارسل تیار کر رہے ہیں تین بودلیں گجرات جا رہی ہیں اور تین عدد یہ جو ہم نے اس سے پہلے چمبل کی خارش کی ویڈیو شیئر کی تھی یہ بھی تین عدد یہ جا رہی ہیں دوستو اس دوست کے پورے جسم کے اندر خارش ہی خارش رہتی ہے اور سارا دن وہ دوست جو ہے خارش کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اس کو اتنی چمبل ہے کہ پورے جسم پر چمبل بھی ہے پہلے اس نے ایک مرہم کی ڈبی استعمال کی اس کو کافی فیدہ ہوا اب اس نے تین بوتلوں کی فرمیش کی ہے میرے محترم ناظرین اگر آپ کے کسی دوست کو یا کسی بھائی کو یا کسی عزیز کو یہ تھوڑا سا مشکل ترین نسخہ ہے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے حکیم عزرات کے علاوہ عام بندے کے باس کی بات نہیں کہ وہ اس کو بنا لے محترم ناظرین میری فلاد جگر کے لئے ہم نے ڈالا ہے یعنی جو پتری فلاد ہوتا ہے یہ دیکھئے گا محترم ناظرین اگر کسی بندے کو یا کسی دوست کو کسی بھائی کو چمبل ہے یا خارش ہے یا الرجی ہے یا کوئی بھی جلدی مرض ہے تو اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس شربت کو ضرور پیئے ایک بوتل پینے سے اتنا فیدہ ہوگا کہ آپ کی سالوں یا برسوں کی مرض ختم ہو جائے گی میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرنا نہ بولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آگے شیئر کریں تاکہ جس دوست کو ضرور تو وہ منگوا سکے میں آخر پر پھر بتاتا ہوں کہ ہمارا موبیل نمبر ہے محترم دوستو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ